جیشری شیام امید کرتی ہوں بابا شیام کی کرپا سے آپ اور آپ کا پریوار سوست اور کسل منگل ہوگا آپ سبھی شیام بھکتوں پر بابا شیام کی کرپا بنی رہے سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے کھاٹو کے راجہ شیام چینل میں میرے ایک سبسکرائیور نے مجھ سے پوچھا تھا میں جب بھی پوجا کرتا ہوں تو دیپک میں فول آ جاتا ہے یہ کیسا سنکیت ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تو چلیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کی پوجا کے دیپک میں فول آ جاتا ہے اس کا کیا سنکیت ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائیور کریں ویسے تو سبھی لوگوں کے دیپک میں فول نہیں بنتا ہے کچھ خاص ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دیپک میں فول آ جاتا ہے یہ ایک سندیس ہوتا ہے جو عشور آپ کو بتانا چاہتا ہے ان باتوں کو اگر کوئی ویقتی سمجھ جاتا ہے تو اس ویقتی کا وشواس دھیان اسور کے پرتی اور بھی بڑھ جاتا ہے دیپک میں فول آ جاتا ہے اسور کا سنکیت ہے کہ اسور آپ کی پوجا سے بہت پرسند ہے اور آپ جس بھی بھگوان کی پوجا کرتے ہیں آپ کے ایست دیو بابا شام آپ کو آسیرواد دیتے ہیں آپ آپ کی پوجا انہوں نے سوکار کر لی ہے اور آپ کے اوپر آپ کے ایست دیو کی کرپہ ہے اسور آپ کے آس پاس ہی ہے بھگوان کسی نہ کسی روپ میں آپ کی سہیتہ کرتے ہیں آپ جس بھی بھگوان کی پوجا کرتے ہو مانتے ہو وہ آپ کے کام میں ہمیشہ شاہیتہ کرتے ہیں اور آپ کے اوپر آپ کے ایست دیو بابا شام کی کرپہ بنی رہتی ہے آپ ہمیشہ جس بھی بھگوان بابا شام کو مانتے ہو ان کی پوجا کرتے رہیے بھگوان ہمیشہ اپنی کرپہ آپ کے اوپر بنائے رکھیں گے ہارے کا سہارا بابا شام ہمارا جیشری شام موسیقی